ملٹن کا کریں گے باقاعدہ آخاص اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مل بھر میں گندم کی قلت کے باعث آٹھے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے شہری تل ملا اٹھے آٹھا ستر روپے فی کلو تک فروغت ہونے لگا غریب عوام کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے جبکل یہ صورتحال ہے غریب عوام پریشان ہے آٹھا ستر روپے فی کلو تک اس وقت فروغت ہو رہا ہے حکومت نے آٹھے کی سرکاری قیمت 45 روپے فی کلو مقرر کی اور زائد قیمت پر بیچنے والوں کے خلاف کاروائی کی دھمکی بھی دے دی لیکن یہ کم قیمت آٹھا کہیں دستیاب نہیں گندم کا آٹھا بہت مہنگا ہو گیا ہے اس وجہ سے ہمیں مجبوراً چاولوں کی روٹی کھانی پڑ رہی ہے گندم کا جو ایک منہ ہے وہ دو ہزار پچاس روپے کا ہے گریب جو دہاڑی پہ جاتا ہے وہ کہاں سے خرید کے کھائے گا کراچی حیدراباد اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں فی کلو آٹھے کی قیمت سکتہ روپے تک پہنچ گئی اور اس قیمت پر بھی آٹھا کہیں کہیں دستیاب ہے دیرہ اسماعیل خان اور بہاولپور میں تو آٹھے کی قیمت میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ ہو گیا کسی بھی دکان سے جو آٹھا نہیں مل رہا ملپ مالکان نے جو آٹھا شارٹ کیا ہوا ہے اور گریب آتمی جو آٹھے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان پنجاب میں آٹھا ڈیلر اسوسییشن کے مطابق پانچ دن سے آٹھے کی فراہمی بند ہے جس کے باعث مقامی مارکیر میں آٹھے کی قیمت بڑھ گئی بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت میں سو روپے جبکہ پچاسی کلو آٹھے کی بوری میں تین سو روپے کا اضافہ ہوا خائبر پختنخواہ حکمت نے نان بائی اسوسییشن کو روٹی قیمت نہ بڑھانے کے عوض لال آٹھا فراہم کرنے کی پیشکش کی لیکن اسے مسترب کر دیا گیا کیونکہ صوبے میں لوگ لال آٹھا کھانا پسند نہیں کرتے اسلامباد میں بھی آٹھا مہنگا ہو گیا عوام جائیں تو جائیں کہاں خواتین کہتی ہے کہ کچن چلانا اور بھی مشکل ہو گیا ہے حکومت مستقل سستہ بازار بنا دے یا قیمتیں کم کر دے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ روزینہ علی سے جی روزینہ بتائے گا مزید کیا کہنا ہے خواتین کا ملک کے دیگر شہروں کی طرح اسلامباد میں بھی آٹھا بہت زیادہ مہنگا ہے غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے لیکن اسلامباد کی مارکٹوں میں ایک بڑا علمیہ یہ بھی ہے کہ ہر طرف مختلف دام مقرر کیے گئے ہیں آٹھے کا پندرہ کلو کا تھیلہ جو ہے فائن آٹھا وہ کسی جگہ پر آٹھ سو ساتھ آٹھ سو ستر اور آٹھ سو اسی روپے تک بھی فروغ کیا جا رہا ہے چکی آٹھے کا پانچ کلو کا تھیلہ ساڑھے تین سو روپے جبکہ پینسٹھ روپے کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے غریب پریشان ہے خاتون خانہ کچن چلاتی ہیں اچانک معلوم پڑتا ہے کہ آٹھا ختم ہو گیا شدید پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں خاتون موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کیا اس وقت کتنی پریشانی ہوتی ہے اور آج کل جب آٹھا اتنا مہنگا ہو چکا ہے اتنا مہنگا ہو چکا کہ لینے سے مضبور ہے انسان خرید نہیں سکتا اتنا مہنگا ہو گیا پہلے دو تھیلے لگ جاتے ہیں اب تین بھی نہیں لگتے اور مہنگا اتنا کیا سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ان سے یہ ہے کہ سستہ کر دیں یہ توار وزاری کر دیں سستہ جس سے بندہ لے لے وہاں سے سوڑا ہے بہت مہنگا یہ ہے بہت شکریہ آپ نے خاتون کی گفتگو سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ کم از کم حکومت کو چاہیے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے ایک سستہ بازار قائم کر دیں یا پھر جو پہلے سے قائم کردہ بازار ہیں سستے بازار اتوار بازار لگتا ہے وہیں پر ہی سستی ایشیاں فرام کر دیں تاکہ ہفتے میں ایک بار جا کے شہری وہاں سے سستی ایشیاں خرید سکیں اور خاص طور پر آٹا چونکہ غریب کے لیے روٹی کھانا تو غریب کے لیے بھی بہت ضروری ہے غریب روٹی نہیں کھائے گا تو گزارہ کیسے کرے گا اس لیے عوام بس یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت جلدجل آٹی کی قیمتوں میں کمی کو یقینی بنائے ٹھیک ہے بہت شکریہ رزیم اسی نے گندم کی درامت پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کی اجازت دے دی ہے تین لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ایسی سی کے اجلاس مشہر خزانہ عبدالحفی شیخ کی زیر سیدارت ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گندم کی درامت ہنگامی بنیادوں پر کی جائے گی تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اجازت دے دی گئی ہے کہ اب ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی مزید جانیں گے ہمارے نمائندے وقاس عظیم ہمارے صحت موجود ہے وقاس بتائے گا سستی گندم ایکسپورٹ کر کے اب مہنگی گندم ایمپورٹ کی جائے گی جی وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفی شیخ کی زیر سیدارت آج ایک ساتھی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں آٹھے کے بوران پر کامو پانے کے لیے فوری طور پر تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور پاسکو اور پنجاب حکومت کو بھی یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان کے پاس جو سٹاک گندم کا موجود ہے وہ فوری طور پر مارکیٹ میں سپلائی کر دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کہا گیا ہے کہ گندم کی درامت پر جو ساٹھ فیسٹ ریگولیٹی ڈیوٹی آئیت کی گئی تھی اس کو بھی ختم کیا جائے گا اور یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جو گندم ہے وہ اکتیس مارچ تک پاکستان میں درامت کرنی جائے گی یہ ساتھ ساتھ فیسٹ ہے کہ پاکستان 15 ساتھ ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے تین لاتھ میں ٹکٹان گندم درامت کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے ای سی سی کے اجلاس میں آپ نے اپ ڈیٹ کیا وقا سزین بہت شکریہ آپ ادھر آبل پنڈی میں بھی آٹا مزید مہگا ہو گیا مارکٹ میں فی کلو آٹا ستر روپے میں فروخت ہو رہا ہے مزید جانے کے عثمان جاوید سے جی عثمان جی بالکل حکومت کے دعوم کے برعکس آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور گندم کے آٹے کی بات کریں تو گزشتہ روز 65 روپے فی کلو گرام کے حساب سے راول پنڈی کی مختلف مارکٹوں میں فروخت کیا جا رہا تھا لیکن آج اس کی قیمت میں مزید 5 روپے فی کلو گرام کے حساب سے اضافہ ہو چکا ہے اور راول پنڈی میں اب جو گندم کے آٹے کا نیا ریٹ ہے وہ 70 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اگر ہم فائن آٹے کی بات کریں تو فائن آٹے کا ریٹ گزشتہ روز بھی 70 روپے فی کلو گرام کے حساب سے مارکٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا اور آج بھی اس کا ریٹ 70 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اور جو چکی مالکان ہے سوالے سے ان کا کہنا ہے کہ گندم کی جو شارٹیج کی وجہ سے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مزید اس میں دو سے تین روپے فی کلو گرام کے حساب سے کرنم کا آٹا مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے برعکس حکومت جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ قیمت جو ہے وہ کم ہے لیکن مارکٹوں میں قیمت جو ہے اس میں بوز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے عثمان شکریہ آپ کا اور آولپنڈی کی طرح گجرہ والا میں بھی مہنگائی کا سونامی بے گاب ہو گیا آٹا بہران شدت اختیار کر گیا ہے جبکہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ مارکٹ سے غائب ہے چکی پر آٹا ستر روپے کلو میں فروخت ہونے لگا مزید کیا صورتحال ہے جانیں گے زاہید اقبال سے جی زاہید بتائیے گا گجرہ والا میں جو مہنگائی کا سنامی ہے وہ بے کابو ہو چکا ہے حالیہ چند روز سے آٹے کا جو بہران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے گجرہ والا کے حوالے سے اگر بات کریں تو گجرہ والا میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی جو قیمت تھی وہ آٹ سو دس روپے مقرر کی گئی تھی لیکن گجرہ والا کی مارکٹوں میں بیس کلو کا آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ مکمل طور پر غائب دکھائی دے رہا ہے اگر کسی جگہ دستیاب ہے تو یارہ سو سے یارہ سو پچاس روپے میں وہ فروخت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ گجرہ والا کی مارکٹوں میں پندرہ کلو کا آٹے کا تھیلہ مطارف کیا گیا جس کی قیمت آٹ سو سے لے کے آٹ سو بیس روپے میں وہ بھی مہنگے دموں فروخت کیا جا رہا ہے شہر ہی میرے ساتھ کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آج میں چار دن سے لگاتر میں جا رہا ہوں باہر مارکٹ میں آٹا لینے کے لیے پہلی بات تو آٹا مل نہیں رہا اگر مل رہا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ صبح نو بجے آنا اور جب کوئی گورمیڈ کے آدمی یا کوئی آدمی آئے گا نہیں آج میں صبح گیا ہوں اور مجھے ستر بے انہوں نے بولا ہے کہ آٹا آپ کو ملے گا جی بلکل جیسا کہ ہم نے سنا کے شہریوں کا کہنا تھا کہ ان کو آٹے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا چار روز کے بعد آج ان کو مہنگے داموں آٹا ملا تو صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مہنگے داموں ملا ہے دوسری طرف شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جنب سے عوام کو رلیف راہم کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیا گئے تھے لیکن حکومت عوام کو رلیف راہم کرنے میں بلکل بے بس اور نکام دکھائی دے رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد حکومت کو آٹے بہران کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ غریب عوام کو بھی دو وقت کی روٹی میں اثر ہو سکے شکریہ آپ نے ہمیں اگاہ کیا تمام صورتحال سے شہری جیگرین پریشان ہے ملتان میں صورتحال کچھ مختلف نہیں ملتان شہر میں آٹے کا بھی شدید بہران ہے مختلف دکانوں اور جنرل سٹورز پر آٹا نایاب ہو چکا ہے بیس کلو کا تھیلہ دکانوں اور جنرل سٹورز پر بارہ سو روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے بات کریں گے علی ریاض سے علی ریاض پتائیے گا اس وقت ملتان میں کیا صورتحال ہے شہر ملتان میں آٹے کا جو بہران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے حکومت وقتی جانب سے جو آٹے کی قیمت مقرر کی گئی ہے وہ بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت جو ہے آٹھ سو روپے کی گئی ہے یعنی کہ چالیس روپے فیقلوں کے مقرر کی گئی ہے لیکن ملتان میں جو بازاروں میں آٹے کی قیمت ہے وہ ساٹھ روپے فیقلوں کا آپ کے حساب سے بک رہا ہے یعنی کہ جو بیس کلو کا تھیلہ ہے وہ تیرہ سو روپے بارہ سو روپے کے حساب سے آج ملتان کی بک رہا ہے جس کی وجہ سے ہم جو شہری ہیں وہ خاصے پریشان ہیں کیونکہ ایک طرف تو آٹھا مل نہیں رہا لگے اور اگر مل بھی رہا ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ زائد وصول کی جاری ہیں شہری خاصے پریشان ہیں کوئی شہری موجود ان سے پوچھتے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ایک تو آٹھے کا بران چاہ رہا ہے اور دوسری جانب آٹھے کی زائد وصول کی جاری ہے کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے اس پہ حکومت کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے یہ حکومت کی نائلی ہے اور اس کے علاوہ غریب کے پاس صرف یہی اپروچ ہے وہ بھی چھینی جا رہی ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے آٹھا ہو گیا گوشت ہو گئی دالے ہو گئی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے تو یہ تو بیسیک ہے آٹھا تو یہ بھی چھینی جا رہا ہے بنیادی ضرورت ہے آٹھا دو وقت کا کھانا کھانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حمیل ہے اس کی وجہ سے جو ہے آٹھے کے برحان کی وجہ سے جو خاصی مشرات کا سامنے کرنا پڑا ہے شہری خاصے پریشان ہے حکومت کی کارکردگی پر ان کی جانب سے ایک سوال نشان جو وہ اٹھایا گیا ہے کہا جا رہے کہ جو حکومت کی جانب پہ جو زلین نظامے کی جانب پہ جو مقصد یونٹ سے ہٹا مل رہا ہے وہ پر جو اس کا میار ہے وہ کافی بہتر نہیں ہے میار بھی بہتر نہیں شکریہ آگا کرنے کے لیے دور فیصل آباد میں بھی آٹھے بہران ہے اور چکیوں کو گندوں کی فراہمی بھی بند کر دی گئی ہے سیکیٹری خوراک نے دورہ فیصل آباد کے دوران چکیوں کو گندوں فراہمی بند کرنے کا اندیا بھی دیا تھا یہ کیا معاملہ بات کریں گے ہمارے سے موجود ہے محمد رمضان مرزا رمضان بتائے گا استمام صورتحار کے مطالق فیصل آباد دیویجن بھر میں آٹھے کا بہران شدر اختیار کر رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ آٹھے کی قیمتوں میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے دلائی انتظامیاں اور دیگر اداروں کی جانب سے اس بات کو یقینی منایا جا رہا ہے کہ آٹھے کی فراہمی مسلسل جاری رہے لیکن شائریوں کی شکایت ہے کہ جو آٹھا مختلف سٹالز یا ڈیپو پر دیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہے جو چکی ہیں ان کو چکی مالکان کو گندم کی فراہمی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے جس وجہ سے وہ سارے شہری جو کہ چکی کا آٹھا کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے اب یہی آٹھا جو ہے اس کی قیمتوں میں ستر روپے تک کا اضافہ نظر آ رہا ہے اس حوالے سے انتظامیاں کی جانب سے فیصل آباد ڈیویژن بھر میں اکتیس پوائنٹ لگائے گئے ہیں فیصل آباد میں موجود اکتالی فلور ملز کی جانب سے بھی مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں لیکن وہاں پر شہریوں کا رہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا شہری ہوئے اس حوالے سے اپیل ہے کہ اس حوالے سے گورنمنٹ اپنی ذمہ داری دکھائے اور آٹھے کا جو مسلوی بہران نظر آ رہا ہے اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی جائے ٹھیک ہے شکریہ آگا کرنے کے لیے دن مردان میں بھی آٹھا آٹھا کی پکار شروع ہو چکی ہے شہری سرکاری ریٹ پر آٹھا وصولی کے لیے زلط کا سامنا کر رہے ہیں شہری کتاروں میں لگ گئے ہیں ٹرک کے پیچھے بھی بھاگتے رہے یہ کیا صورتحال مناظر کیا تھے بات کریں گے منظور حسین سے جی منظور آٹھے کی مہنگائی نے عوام کی چیہیں وہ نکال لی جو بیس کلو کا آٹھا ہے مارکٹ میں بارہ سو تک پہنچ گیا ہے جو سرکاری آٹھا ہے وہ تو آٹھ سو آٹھ پر مل رہی ہے لیکن وہ بھی ناپید ہے جس چوب میں وہ مل رہی ہے وہاں پر کتارے لگ رہی ہیں ادھر ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو آٹھے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ ٹوٹ نیپور نیوز کا کہ آپ لوگ آئے ہیں اور ہمارے یہ مشکلات کا حضل آپ لوگ کر رہے ہیں آٹھے کا مسلسل بورانہ بھی پیدا ہوگی ہے پورے ملک بھی خاص کر ماردان میں بھی لوگ ماردان میں سرکاری آٹھے کے ایک ٹرک روزانہ آتے ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ سرکاری مشین نہیں ہوتی ہے روڈ پہ اور لوگ دوڑ دوڑ کے اس کو آٹھے کے اصول کے لیے مطلب وہ پرشانی اور دشواری اس کو مشکلات کا بھی سامنا ہے ہاں جی بالکل انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے جو سرکاری آٹھا ہے وہ تو ٹرکوں کے ذریعے لائے جاتا ہے اور اس کے پیچھے لمبی لمبی کتارے جو ہے وہ لگ گئی ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو آٹھا ہے دکانوں میں اس کی قیمت وہ کم کیا جائے شکریہ آپ کا حکومت غریب عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرائے گی پٹرولیم ڈویر نے جکم فروری سے گیس قیمتوں میں اضافے کی سمری ای سی سی کو بھیج دی ہے گھرے لوس عارفین کے لیے قیمت میں پانچ فیصد اضافے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ بجلی کارخانوں کے لیے گیس کی قیمت بارہ فیصد سی اینجی کے لیے پندرہ فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے ای سی سی آج سمری پر مشاورت کرے گی تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مزید بھی جانے کے ہمارے نمائندے عویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہے عویس اپ ڈیٹ کی جائے گا پٹرولیم ڈویر نے جو یکم فروری سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے سمری ای سی سی کو بجوائی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو گیس میٹر قرائے میں مہانہ ساٹھ روپے کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے جبکہ نیا گیس میٹر جو کرایا ہے وہ اسی روپے مہانہ مقرر کی جانے کی تجویز سامنے آئی ہے اور جو پیجلی کے جو کارخانے ہیں ان کے لیے گیس کی قیمت میں بارہ فیصد اضافہ ہے جو تجویز کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو برامدی سنتوں کے لیے گیس کی قیمت میں سرڈے چھ ڈالر فی ایم ایم بی ٹیو کی جو اضافہ کی تجویز سامنے آئی ہے اور اب جو خات کی جو کارخانے ہیں ان کے لیے گیس جو ہے وہ ان کو ٹیرف ملے گا اس میں سفارش کی گئی ہے جبکہ سی ان جی سیکٹر کے لیے بھی گیس قیمت میں پندرہ فیصد تک کا اضافہ جو ہے وہ پروپوس کیا گیا ہے سامنے ایسی سی کو بجوار دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایسی سی اس پہ جو ہے فیصلہ لے گی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج جو ایسی سی کا جو جلاس ہو رہا ہے اس میں یہ جو ایجنڈا ہے یہ پوائنٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی سی اس کی منظوری دیتی ہے اس کے بعد یہ معاملہ کیبینٹ میں جائے گا اور کیبینٹ کی منظوری کے بعد جو ہے اس کا اطلاق ہوگا جس کا یکم فروی کی جس طرح بات کی جا رہی ہے تو یہ امکان نہیں جاہر کیا جا رہا ہے کہ اس نے بہت جل جو ہے منظوری کے بعد اس پہ فیصلہ سنا دیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ ریٹ پچپن روپے کلو تک پہنچ چکا وزیراعلا نے نوٹس لے کر زلی انتظامیہ کو سرکاری نرخو پر آٹے کی فراہمی کی ہدایت کرتی ہے مزید تفسیر لیں گے ہمیں نمائندے ریزوان سید سے ریزوان بتائے گا بلوچستان میں بھی آٹے کا بہران جو ہے وہ تحال برقرار ہے کلت کی وجہ سے ریٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑھ گئے تھے آج جو آٹے کے مارکٹ ریٹ بتایا جا رہا ہے فی کلو پچپن روپے جو ہے وہ آج کا ریٹ ہے گیارہ سو بیس روپے کی بیس کلو کی جو تھیلی ہے وہ بنتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤ کہ وزیراعلا بلوچستان نے آج سب جو ہے وہ نہ صرف تمام ازلا کے رپٹی کمیشنر کو فوری ادایت کی بلکہ اس حوالے سے بھی اکامات جاری کی ہے کہ جو بھی زخیرہ اندوزی کر رہے ان کی خلاف کاروائی کی جائے ازلی انتظامیوں کو ادایت کی گئی ہے کہ تمام جو اپنے ازلا ہیں ان میں جو سرکاری نرخ ہیں اس پر آٹے کی فرامی کو یقینی بنایا جائے تاہم جو فلور ملک مالکان ہیں ان کا اس وقت بھی یہی موقف ہے کہ چونکہ بلوچستان حکومت نے اس سے قبل بھی گندم کی خریداری نہیں کی تھی جس کی وجہ سے بوران کا سامنا تھا اس کے بعد جو ملک میں جو آٹے کا بوران آیا ہے اس کی وجہ سے فلور ملک مالکان کا کہنا ہے کہ جو سرکاری نرخ ہیں اس پر آٹا فرام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ممکن نہیں ہو پارا اگر حکومت اس حوالے سے کوئی ریلیف دیتی ہے تو ضرور جو سرکاری نرخ ہیں اس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے تاہم اس وقت تک کہ اگر بات کی جائے تو آج کوئٹا شہر میں آٹا جو ہے وہ فی کلو پچپن روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے گیارہ سو بیس روپے کی بیس کلو کی تھیلی ہے دکانداروں کا عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ اس بہران پر فوری طور پر قابو پایا جائے صبحی حکومت اور رفاقی حکومت مل کے اقلاع عمل تیہ کرے تاکہ لوگوں کو اس مشکل سے نکالا جا سکے ٹھیک ہے رزوان سعید شکریہ آپ کا آٹا بہران سے کراچی کی شہری بھی پریشان ہیں شہر میاز بھی پرچون میں دس کلو آٹے کا تھیلہ چھ سو تیس روپے تک فروغ کیا جا رہا ہے مزید جانے کی حبیب خان سے حبیب اپ ڈیٹ کیسے گا بلکل آٹے کا جو بہران ہے وہ اس وقت مل بھر میں جاری ہے کراچی کے اگر حوالے سے بات کریں تو کراچی میں بالخصوص جو ہے وہ کل تک جو ہے وہ آٹا چکی کا جو ہے وہ سات سو روپے کا جو ہے وہ دس کلو کا جو ہے وہ بورا بیچا جارہا تھا لیکن آج جو ہے وہ چکی مالکان کی جانب سے کچھ آٹے میں جو ہے وہ قیمت میں کمی کی گئی ہے جس کے بعد آٹا دس کلو کا جو بورا ہے وہ اس وقت چھے سو تیس روپے کا جو ہے وہ بیچا جارہا ہے اگر دوسری جانب بات کریں جو ہے وہ آٹے کی قیمت کے حوالے سے تو سندھ حکومت کے جانب سے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ تیتالیس روپے فی کلو کے آٹے جو ہے وہ بیچا جائے گا اسی حوالے سے کچھ شہر میں جو مقامات ہیں جہاں پر کچھ فلورمز اسوسییشنز کے جانب سے مل کے سندھ حکومت کی تاتھ جو ہے وہ تیتالیس روپے فی کلو کے ساب سے آٹا جو ہے وہ چار سو تیس روپے کا دس کلو کا جو بورا ہے وہ اس وقت شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ بیچا جارہا ہے لیکن ریٹیل مارکٹ کے اگر حوالے سے بات کریں تو ریٹیل مارکٹ میں کوئی خاطر خواہ کمی جو ہے وہ آج اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے چھ سو تیس روپے کا جو ہے وہ اس وقت چکی آٹا جو ہے وہ دعوے کیے جارہے ہیں کہ آٹے کی قیمت میں جو ہے وہ بوران پر کابو پانے کی خوشش کی جارہے ہیں لیکن تاہم ریٹیل مارکٹ میں اس پر کوئی خاص انپیکٹ گیا وہ اس کا نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے حبیب خان شکریہ آپ کار وزیر آسم کے احکامات کے باوجود مہنگائی کا جن کابو میں نہیں آ رہا سکھر میں آٹا بہتر روپے فی کلو ہو گیا میکمہ فورد زل انتظامیہ بھی زخیرہ اندوزوں کے سامنے بے بس ہو گئی ہے آٹے کی قیمت میں مزلسل اضافے سے شہری خاصے پریشان ہیں تو وزیر آسم کے احکامات کے باوجود مہنگائی کا جن بے کابو سکھر میں آٹا بہتر روپے فی کلو ہو گیا میکمہ فورد زل انتظامیہ بھی زخیرہ اندوزوں کے سامنے بے بس ہو گئی ہے مدر حیدر آباد میں بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے 24 نیوز نے خبر نشر کی تو انتظامیہ نے کاروائیاں اب شروع کر دی ہیں مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے ہیں مگر مہنگے داموں آٹے کی فروخت اب بھی جاری ہے علی حمزہ ہمیں مزید بتائیں گے علی حمزہ بتائیں گے انتظامیہ چھاپے تو مار رہی ہے قیمتیں کم ہوئیں بلکل آٹے کے اضافی قیمتوں کے حوالے سے 24 نیوز نے خبر نشر کی تو حیدر آباد کی انتظامیہ بھی حرکت میں آگئی ہے اور جو مختلف آٹا چکی مالکان ہیں اور ملز مالکان ہیں ان کے خلاف کاروائیوں کا بغیادہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے تقریباً پچاس سے زائد چکیوں پر اور ملز پر چھاپے مارے گئے ہیں اور دو لاکھ سے زائد جرمانے آئیت کر دیا گئے ہیں لیکن اس کے باوجود اب بھی شہر حیدر آباد کے مختلف علاقوں میں آٹے انتہائی مہنگے داموں میں فروغ کیا جا رہا ہے تقریباً جو آٹھ سے دس روز کے دوران آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ فی کلو قیمت پر چھے سے آٹھ روپے تک اضافہ ہوا ہے دس کلو کا جو تھیلہ ہے آٹے کا وہ چھے سو چالیس اور چھے سو شاٹھ روپے کا مل رہا ہے تو شہری جو ہے اس حوالے سے کافی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ جو چکی مالکان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک سو چالیس کلو فی پتر چکی پر مل رہا ہے جبکہ ان کو جو گندوں کی ضرورت ہے وہ دوہزار چار سو کلو تک ضرورت ہے تو اس حوالے سے آٹے کا مزید بوران پیدا ہونے کا بھی خدشہ آئے اور مزید مہنگائی ہونے کا بھی خدشہ آئے جبکہ وزیراعظم کا جو اعلان تھا اس پر اب تک مکمل طور پر عمل درامت نہیں ہوا ہے تو شہریوں کا مطالبہ ہے کہ آٹے کی جو سرکاری نرخ ہیں انہی پر آٹے کی فروغ کی جائے شکریہ آگاکن ایک رہی در بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا کچومہ نکال دیا ہے شہریوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ منایا کہتے ہیں حکمرانوں کی ناکس پولیسیوں نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے جو تین ٹیم روٹی کھاتی ہیں وہ روٹی کھانا بہت مشکل کر دیا ہے روٹی بچے بھوکھیں مار رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر اس وقت آٹے کا بران اور مہنگائی کا اس وقت جو اسمانوں سے چھوڑی ہے جو مہنگائی ان کو اصل میں مہنگائی ختم کرنی تھی بے روزگاری ختم کرنی تھی جو کہ انہوں نے ڈیٹھ سال کے عرصے میں ختم نہیں کی حالانکہ بے روزگاری اور مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے بہت حالات جو ہے کہ یہاں پر سنگین اور خراب ہو گئے ہیں گریب آدمی مسکین آدمی جہاں پر بہت زیادہ پریشان ہے کاروبار نہیں ہے وسائل نہیں ہے بھی آٹا دیکھو ستر پہ کلو ہو گیا ہے اس پیچل پچیس رو پہ کلو ہو گیا ہے گریب کہاں کھائے کھائے تو کیا کھائے یہ اس سے گریب خودکشی پہ رو جانتے رہا ہے ابھی عمران خان جو ہے ناکام ہو گیا ہے بلکل ناکام ہو گیا ہے کیونکہ کنٹرول نہیں کر سکتا عمران خان میں ایک خود جو ان کی بولی باتیں تھیں اب تو وہ ان پر پورا اترتے نہیں کیونکہ ابھی ایک تو آٹا اتنا ریٹ ابھی ہائی فائی ہو گئے ہیں گریب کے لئے کمر توڑ دیئے اس نے تو وفا کی گورنمنٹ ہے تبلیج سرکار نے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا بورڈ ڈالا ہوا ہے ہر حساب سے پیٹرول گیس جو بھی یہ بہت سارا آٹا لوگوں نے زکھیرہ کیا ہوا ہے اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا ابھی تک ہمیں جو ہے یہ چاہیے کہ آٹا سستہ کرو اور جو ایشیاں ہیں کھنے پینے کی سستی کریں جو آپ نے دعویٰ کر کے جو الیکشن جیتا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور تو کچھ نہیں ہو رہا باقی یہ سرف ناجائزی ہے عوام کے ساتھ جو بھی حکمران بیٹھ رہا ہے عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہا اپنے پیٹھ کے بارے میں سوچ رہا ہے ایسی مہنگائی سے تنگ آگے لوگ ایک دوسرے کے گرہ بان دس سے گرہ باؤں گے اور لوٹ مارا کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ مہنگائی اتنی حد تک پہنچ گئی کہ قریب آدمی ایک وقت کی دو وقت کی کیا ایک رو وقت کی روٹی کھانے پر مجبور ہے کماٹر جو مہنگے کر دیتے ابھی دو آٹا ہے گھری بچارہ ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہے ناظرین سندھ کا بینہ میں ایک بار پیردوبل کا امکان ہے محکمہ تاریم کا کلمدان سید غنی کو الارڈ کرنے کا امکان زہر کیا جا رہا ہے محکمہ اطلاعات کا کلمدان سید ناصر حسین شاہ کو دیے جانے کا امکان ہے پیپلز پارٹی قیادت نے غور شروع کر دیا ہے مزید بھی جانیں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ کا بینہ میں ایک بار پھر سے رد و بدل کا امکان ہے محکمہ تاریم کا کلمدان سید غنی کو الارڈ کرنے کا امکان ہے جبکہ محکمہ اطلاعات کا کلمدان سید ناصر حسین شاہ کو دیے جانے کا امکان ہے پیپلز پارٹی قیادت نے اس پر غور بھی شروع کر دیا ہے آزاد نوڑیو سے بات کرتے ہیں آزاد آگاہ کیجئے گا یہ فیصلہ کر لیا گیا جی بلکل پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایک بار صرف سے سندھ کا بینہ میں رد و بدل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے اس حوالے سے محکمہ اطلاعات کا کلمدان جو اس وقت صبحی وزیر سعید گنی کے فاس ہے وہ کلمدان جو ہے وہ ناصر شاہ کو الارٹ کرنے کا امکان ہے جبکہ محکمہ تعلیم جو ہے اس کا کلمدان قبل جو سردار شاہ کے پاس تھا جو اس وقت وزیر اللہ حسین کے پاس ہے وہ جو ہے سعید گنی کو الارٹ کرنے کا امکان ہے جبکہ پونجو مل بھیل جو ماون خاص ہے وزیر اللہ حسین کے ان کو بھی کوئی کلمدان الارٹ کرنے پر غور کیا جارہا ہے اس حوالے سے پاکستان پر پسپاری کیادت میں مشاورت کا عمل جاری ہے جیسے مشاورت کا عمل مکمل ہوگا اس کے بعد بعد آپ کے طور پر اس پر عمل درامد کرائے جائے گا شکریہ آگا کرنے کے لیے ناظرین لارکانہ میں آٹھا چکی مالکان نے گندم کی بجائے چاول کا آٹھا فروغت کرنا بھی شروع کر دیا ہے کم کھولٹی والے چاول ایری سکس کی دیمانڈ بھی بڑھ چکی ہے جبکہ چاول چالیس روپے کلو میں فروغت ہونے لگا ہے بات کرتے ہیں عبدالخالق مپیری سے جی عبدالخالق ملک کے دیگر شہروں میں جہاں پر آٹھے کا بوران ہو گیا ہے تو وہاں پر لارکانہ کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر لارکانہ سب سے پہلے تو رائس بیلٹ ہے یہاں پر ایری سکس جو لو کولٹی ہے وہاں پر دھان کی فصل کی کاشت ہوتی ہے جس سے جو چاول ہوتے ہیں اسی چاول سے جو ہے روٹی یہاں پر لوگ جو ہے آٹھا بنا کر روٹی جو ہے پکاتے ہیں اور چاول کی روٹی یہاں کی مشہوری لارکانہ کی اسی حوالے سے یہاں پر جو گندم کا جو بوران ہے اسے کور کرنے کے لیے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ چاول کے آٹھے کی روٹی پکاتے ہیں اور یہاں پر جو فلور مل ہے یا آٹھا چکی ہے جو وہاں پر بھی تقریباً جو زیادہ تر جو ایوریج ہے وہ چاول کے آٹھے کی ہے کیونکہ چاول کا آٹھا بلکل سستہ پڑھتا ہے یہاں پر صرف چالیس روپے فی کلو جو چاول کا آٹھا ہے گندم کی اگر بات کی جائے تو گندم کا جو آٹھا ہے صرف یہاں پر پچ پرسن روپے فی کلو فروت ہو رہا ہے لیکن کیونکہ یہاں پر لارکانہ رائس بیلٹ ہے اسی حوالے سے یہاں پر گندم کا جو شارٹ فال ہے وہ انتہائی کم ہے اسی وجہ سے لوگ یہاں پر چاول سے جو بنی روٹی ہے وہ کھاتے ہیں اسی چاول سے بری روٹی سے اسمال سے یہاں پر جو آٹھے کا جو بوران ہے وہ کم دکھائی دے رہا ہے لارکانہ نیچ ٹھیک ہے شکریہ شکریہ آگاہ کنے کے لئے درخیر پختونخواہ میں آٹھے کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے جبکہ نان بائیوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں پندر روپے روٹی نہ کرنے پر نان بائیوں نے ہرتال کر دی ہے ازمہ تری شاہ سے بات کرتے ہیں ازمہ بتائیے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہرتال ہو چکی ہیں خیبر پختونخواہ میں آٹھے کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے جس کے تحت سبائی حکومت اور نان بائی اسوسیشن کے درمیان جو مذاکرات ہونے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں اور آج پورے جو پشاور مردان اور چار سردہ اور تقریباً دیگر جتنے بھی علاقے ہیں اور جوزوی طور پر جو نان بائی اسوسیشن نے ان کی ہرتال جاری ہے کل اجلاس کیا گیا تھا سبائی حکومت زلی انتظامیہ کنزیومر کمیٹی اور نان بائی اسوسیشن کے درمیان جس میں نان بائی اسوسیشن نے روٹی جو ہے وہ پندرہ روپے کرنے کی تجویز دیتی جسے مسترات کر دیا گیا اور سبائی حکومت جبکہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے تمام جتنے بھی نان بائی اسوسیشن ہیں ان کو جو فکسٹ جو ڈیلرز ہیں ان سے آٹا خریدنے کی جو ہے وہ حکمات جاری کر دی ہیں لیکن اب تک جو نان بائی اسوسیشن سے ان کی ہرتال جاری ہے ان کا یہی کہنا ہے چونکہ جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ زیادہ ہوگی اس لیے جو روٹی ہے جو کہ پہلے جس ریٹ پہ تھی اب ان کو زیادہ نرخ میں پڑھ رہی اسی وجہ سے ان کو پندر روپے فی روٹی کی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا نان بائیوں کی ہرتال بلا جواز سے کل سے مارکٹس میں آٹا وافر مقدار میں دستیاب ہوگا ایبر پختونخواہ میں نان بائی اسوسیشن کی طرف سے جو ہرتال کی کال دی گئی ہے بلکل بلا جواز ہے دو دن پہلے جب یہ آئے انہوں نے کہا کہ جی پنجاب سے آٹے کی فرامی بند ہو گئی ہے انہوں نے بین لگا دیا ہے اور اس سے کرائیسز بنے گا اس لئے آپ ہمارے روٹی کی قیمت دس سے پندرہ کر دیں کیونکہ ہمیں مہنگہ آٹا مل رہا ہے اس وقت بھی صوبائی حکومت نے ان کو یہ آفر دی کہ آپ کو اگر آٹا مہنگہ مل رہا ہے تو ہم آپ کو دس بارہ فلور میلوں سے فائن آٹا سستے داموں دینے کے لئے تیار ہیں لیکن روٹی کی قیمت نہ بڑھائیں ہم نے ان کو یہ آفر بھی دی کہ ہم بھی آپ کو فائن آٹا ہی دیں گے اور کم قیمت پر دیں گے لیکن عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں کیونکہ وزیرالہ محمود خان نے کلیر کٹ میسیج دیا ہے کہ یہ روٹی کی قیمت کسی صورت نہیں بڑھے گی لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ انہوں نے ہرطال کرنی ہے لاہور میں جاری آٹے کا بھوران کسی حد تک کابو میں آ گیا آٹے کے پوائنٹس پر فروغ کا سلسلہ جاری ہے مارکر صاحب بازاروں سے آٹا تحال غائب ہے جبکہ چکی کا آٹا ستر روپے کلو میں فروغ تو رہا ہے مزید جانے گے ہمارے نمائندے حسن علی سے حسن بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے جی بالکل شہر میں گزشتہ کئی روز سے جاری جو آٹے کا بھوران ہے وہ اس پر کسی حد تک کابو پا لیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور فلور ملز کی جانب سے جو آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ ہے وہ مختلف پوائنٹس پہ جو ہے اس کی فروغ کا سلسلہ جاری ہے اور سات سو نوے روپے میں جو آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ ہے وہ فروغ کیا جارہا ہے لیکن ابھی بھی شہر کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ دستیاب نہیں ہے جبکہ اگر بات کیجئے چکی کے آٹے کی تو چکی کا آٹا آج بھی ستر روپے فی کلو میں ہی فروغ کیا جارہا ہے اور اس حوالے سے لہور آٹا چکی آنرز اسوسییشن کا یہی موقف ہے کہ جب تک جو گندم ہے اس کی قیمت کم نہیں ہوگی یا چکی مالکان کو سرکاری کوٹے کی گندم فلور ملز کی طرح فرام نہیں کی جائے گی اس وقت تک جو چکی کا آٹا ہے وہ سستان نہیں ہو سکتا اسی والے سے ہم مزید بات کریں گے آپ کے میرے ساتھ شہری جو ہے وہ موجود ہے میں آٹا لے رہے آیا تھا تو مجھے کافی دگانوں تھے میں نے معلومات کیا لیکن سب نے ستر بے بتایا ہے اور ستر بے وہ دے رہے ہیں تو اب میں تھوڑے پیسل آیا تھا لیکن اب مجھے مجبوراں وہ تھوڑا کم کرنا پڑے گا اور میں کاتا لوں گا یہ ہمارے لئے بہت پریشانی ہے غریب آدمی ہے ہم روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو شہر کے بیشتر علاقے ہیں وہاں پہ آٹے کی قلت ابھی بھی پسلسطور پر قرار ہے اور وہاں پہ آٹا فراہم نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے بھی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور منافق اور مافیا اور زخیرہ اندوز مافیا ہے اس کے خلاف کاروائی عمل میں لانی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن علی آپ نے اپڈیٹ کیا سابق وزیر عظم نواز شریف کی طیبی بنیادوں پر زمانت کا معاملہ وزیر عظم عمران خان نے میاں محمد نواز شریف کی زمانت منسوخی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی ہے مزید جانیں گے کذافی بھر سے جی کذافی بتائیے گا بلکل جی سابق وزیر عظم نواز شریف کی لہور ہائی کورٹ سے جو طیبی بنیادوں پر زمانت لی گئی ہے اسے کینسل کروانے کے لیے وزیر عظم کی جانب سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں پنجاب حکومت کو اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ لیگل ٹیم جو ہے وہ مکمل ہومور کرنے کے بعد جو ہے ان کی زمانت کینسل کروائے نواز شریف کی جانب سے جو ٹپی ریپورٹس نہیں وہ بھی مکمل جمع نہیں کروائی جاری ہیں جو ریپورٹس جمع کروائی گئی ہیں اب تک اطلاع کے مطابق اسے حکومت نے مصرد کر دیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ پرانی ہی ریپورٹس بار بار جمع کروائی جاری ہیں جس بنیاد پر وزیر عظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ نواز شریف کی زمانت جو لی گئی تھی لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے اسے کینسل کروائی جائے اور واضح طور پر یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ اس کے اندر موقف اختیار کیا جائے کہ سابق وزیر عظم کی ریپورٹس مکمل نہیں ہیں نون لیگ اس کے اندر ہچکچاہٹ کا شکار ہے جبکہ سابق وزیر عظم جو ہے وہ لندن میں ہوتلنگ بھی کرتے ہوئے پائے جارے ہیں اور ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر جو ہے ان کی زمانت ملتوی کروانے کے بعد انہیں پاکستان واپس لائے جائے اور ان کا ٹرائل جو ہے ان کی جو سزا ہے اسے پوری کروائی جائے واضح ہدایات ہیں وزیر عظم کی اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر مکمل تیاری بھی کر لی گئی ہے اور اندر چند روز کے اندر جو ہے اس کے اوپر عدالت سے دوبارہ حکومت رجوع کرے گی اور جو زمانت ہے اسے کینسل کروا کے کوشش کی جائے گی کہ سابق وزیر عظم کو وطن واپس لائے جائے شکریہ شکریہ آپ نے ہمیں اگاہ کیا دلیگرانمہ احسن اقبال نے وزیر عظم عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہتے ہیں کہ وزیر عظم جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر حکومت میں آئے ہیں معیشت کو لنگر معیشت میں تبدیل کر دیا ہے اقوام متحدہ کہ سیکرٹ جنرل عمران خان سے عوام کی جان چھڑا کر انہیں کہیں صفیر لگاتے ہیں تو یہ ملک کا جو اس وقت تماشا بنا ہوا ہے اس کا مزید کھیل جاری رہا تو یہ ناکابلے اصلاح ہو جائے گا جھوٹ بول بول کے الزام تراشیوں کے ذریعے دھوکہ دے کے حکومت میں آیا ہے اور اب اس دھوکے باز نے پاکستان کو دنیا میں لنگر معیشت بنا دیا میں یو این کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک فانڈ ریزر پرائم منسٹر ہے اس کو عالمی دنیا کے اندر جو افات کا کوئی فانڈ ہے اس کا اپنا سفیر مقرر کر دیں ہم سے لے لیں اور اس ملک پر رحم کریں تاکہ ہم اس ملک کو چلائیں نہ ان کے پاس ٹیم ہے نہ ویجن ہے نہ پروگرام ہے نہ تجربہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک کھلونہ بنا کے کومیڈی تھیٹر بنا دیا ان کے وزیروں کو دیکھیں تو ایک سے بڑا ایک کومیڈی تھیٹر کا ایکٹر لگتا ہے پاکستان کے لاہور میں ہر گھنٹے میں دو افراد اوارہ کتوں کا نشانہ بننے لگے چوبیس گھنٹوں کے دوران اوارہ کتوں نے مزید پچانوے لاہوریوں کو کٹ لیا بیس روز کے دوران اوارہ کتوں کے کٹنے کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی لاہوریے اوارہ کتوں کے نشانے پر ہیں جبکہ انتظامیہ لمبی تان کر سو گئی ہے تو لاہور میں ہر گھنٹے میں دو افراد اوارہ کتوں کا نشانہ بننے لگے ہیں بات کی جائے تو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اوارہ کتوں نے مزید پچانوے لاہوریوں کو کٹ لیا جبکہ بیس روز کے دوران اوارہ کتوں کے کٹنے کی تعداد ایک ہزار سے بھی تجاوز کر گئی لاہوریے اوارہ کتوں کے نشانے پر جبکہ انتظامیہ لمبی تان کر سو گئی تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں ہر گھنٹے میں دو افراد اوارہ کتوں کا نشانہ بن رہے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران اوارہ کتوں نے مزید پچانوے لاہوریوں کو کٹ لیا ہے بیس روز کے دوران اوارہ کتوں کے کٹنے کی تعداد ایک ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے سمارے چاہتھ